اچھا جی اب ہم present perfect tense کے ایک اور استعمال پر نظر ڈالتے ہیں وہ ہے یعنی present perfect tense کا استعمال situations کے لئے actions کے لئے نہیں situations کے لئے اچھا جی کوئی ایسی حالت کوئی ایسی situation کوئی ایسی condition جو ماضی میں شروع ہوئی اور ابھی بھی وہ موجود ہے ابھی بھی exist کرتی ہے تو ایسی situation کے لئے ایسی حالت کو بیان کرنے کے لئے present perfect tense کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ کوئی حالت کوئی چیز کوئی حالت شروع ہوئی ماضی میں اور وہ ابھی تک ہے اس کا یعنی کہ ابھی بھی موجود ہے ابھی بھی exist کرتی ہے present time میں تو ایسی situation کے لئے بھی ہم present perfect tense کا استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ آخر situations کیا ہوتی ہیں مثال کے طور پر I have known asylum for three years میں اسلام کو تین سال سے جانتا ہوں تو اسلام کا جاننا یہ ایک action نہیں ہے یہ ایک situation ہے کہ میں اسلام کو تین سال سے جانتا ہوں اسی طریقے سے she has liked ice cream since childhood اسے جو ہے وہ بچپن سے ہی ice cream پسند ہے یا I have been here since 3 p.m میں تین بجے سے یہاں پر ہوں تو یہ تینوں جملے جو ہے وہ ایک condition کو ظاہر کر رہے ہیں situation کو ظاہر کر رہے ہیں یہ کسی قسم کے action کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ I have known اسلام اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا اسی طریقے سے she has liked ice cream اسے پسند ہے تو یہ بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا یہاں پر اور I have been here یا میں یہاں پر ہوں تین بجے سے اس جملے میں بھی کوئی کام کوئی action نہیں ہو رہا یہ صرف اور صرف situation کو ظاہر کر رہے ہیں تو اسلام کو جاننا یہ situation یعنی کہ میں نے اسلام کو جانتا ہوا مجھے اسلام کو جانتے ہوئے یا اسلام کو میں کب سے جانتا ہوں مجھے تین سال ہو چکے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میں آج اسلام کو جانتا ہوں کل بھول جاتا ہوں پھر اگلے دن میں اسلام کو جاننا شروع کرتا ہوں پھر میں اس کو بھول جاتا ہوں ایسا تو نہیں ہوتا نا میں اسلام کو مستقل یہ چیز یعنی کہ اسلام کو جاننا یہ situation یہ حالت کب سے ہے تین سال سے ہے تو یہ چیز تین سال پہلے شروع ہوئی اور اب تک ایسی ہے اب تک میں اسلام کو جانتا ہوں تو میں جو ہے وہ اس سچویشن کو بتانے کے لیے استعمال کروں گا پریزنٹ پرفیکٹنس کا استعمال اسی طریقے سے اسے بچپن سے جو ہے وہ آئس کریم پسند ہے آپ یہاں پہ یہ نہیں کر سکتے پریزنٹ سپلٹنس کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو ہے ایک ایسی سچویشن کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ماضی سے شروع ہوئی اور اب تک اس کا اب تک وہ موجود ہے تو اسی طریقے سے میں یہاں پر تین بجے سے ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ میں آتا ہوں پھر چلے آتا ہوں آتا ہوں پھر چلے آتا ہوں نہیں میں تین بجے آیا اور تب سے اب تک یہی پر ہوں تو یہاں پر ہونا یہ ایک سچویشن ہے ایک حالت ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں تین بجے سے ہوں تو اس چیز کو اس حالت کو ظاہر کرنے کے لیے situation کو ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے پریزن پرفیکٹ ٹینس ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی سیچویشن کوئی بھی حالت جو ماضی میں شروع ہوئی اور اب تک ماضی سے اب تک جاری ہے اور اب تک مستقل ہو رہی ہے اب تک موجود ہے وہ سیچویشن ایکشن نہیں کسی کام کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے صرف سیچویشن کی بات کر رہا ہوں تو آپ استعمال کریں گے پریزن پرفیکٹ ٹینس اچھا یہ چیز ایک بہت پروبلم کرتی باز وقت سٹوڈنس کے لئے سنس اور فور کر استعمال ہم اس کی بزاعت دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سنس اور فور کو استعمال کیا جاتا ہے سنس کا استعمال ہوتا ہے کسی خاص وقت سے پہلے مثال کے طور پر نائنٹی نائنٹی ایڈ ایک خاص وقت ہے تھری پی ایم ایک خاص وقت ہے لاس منڈے ایک خاص وقت ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام کس وقت شروع ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ اس وقت سے پہلے آپ استعمال کریں گے سنس تو پرٹیکلر ٹائم یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کام کس وقت شروع ہوا تو جس وقت وہ شروع ہوا اس سے پہلے آپ سنس استعمال کریں یعنی 1998 میں کوئی کام شروع ہوا یا تین بجے کوئی کام شروع ہوا یا لاس منڈے یعنی پچھلے پیر کو کوئی کام شروع ہوا تو آپ استعمال کریں گے ایسے اوقات سے پہلے سنس یعنی آپ کہیں گے سنس 1998 یا سنس 3 پی ایم یا سنس لاس منڈے فور کا استعمال ہوتا ہے دوریشن کے لیے مدت کے لیے اس میں آپ بتاتے نہیں ہیں کسی خاص وقت کو نہیں بتاتے بلکہ آپ مدت بتاتے ہیں کہ بھائی اتنی مدت ہو چکی ہے یا اتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو خاص وقت نہیں بتاتے مثال کے طور پر دو دن اب یہ دو دن ہم نہیں پتا ہے ہم کون سے دن کی بات کر رہے ہیں صرف دو دن کی بات کر رہے ہیں یا 3 ویکس 3 ہفتے یا 10 مانس 10 مہینے ہم نے یہ نہیں کہا جنوری یا فروری یا مارچ اگر ہم جنوری کہیں گے پھر کیا ہو جائے گا وہ پرٹیکلر ٹائم ہو جائے گا پھر اس سے پہلے ہمیں سن سے استعمال کرنا پڑے گا اسی طریقے سے دو دن یہ ایک ڈیوریشن ہے 3 ویکس یہ بھی ایک ڈیوریشن ہے تو جب کبھی بھی آپ عرصے کی بات کرتے ہیں مدت کی بات کرتے ہیں ڈیوریشن کی بات کرتے ہیں کہ کوئی سیچویشن کتنے عرصے سے اب تک ہے تو آپ اس سے ایسی سیچویشن سے ایسے مدت سے پہلے آپ استعمال کریں گے فور اچھا جی بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو نوٹ یوز پریزنٹ پرفیکٹنس فور دی ایکشن درستارڈن پاس سیل کنٹینیو یعنی کہ پریزنٹ پرفیکٹنس کو برہ مربانی ہرگز ہرگز کسی کام کے لیے ایسے کام کے لیے استعمال مت کیجئے گا جو کہ ماضی میں شروع ہوا اور اب تک وہ ہو رہا ہے یعنی کوئی کام جو ہے وہ دس سال پہلے شروع ہوا یا پانچ سال پہلے یا ایک دن پہلے شروع ہوا اور وہ کام ابھی تک ہو رہا ہے تو اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹنس استعمال نہیں ہوگا پریزنٹ پرفیکٹنس صرف اور صرف سیچویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ماضی میں کوئی چیز کوئی سیچویشن کوئی حالت ماضی میں شروع ہوئی اور وہ اب تک جاری ہے تو ایسی سیچویشن ایسی حالت کے لیے present perfect tense استعمال ہوتا ہے کسی action کے لیے نہیں مثال کے طور پر اگر کسی نے کل کپڑے دھونا شروع کیے ایک مثال دے رہا ہوں داری سی وقت ایسا نہیں ہوتا خیر اگر کسی نے کل کپڑے دھونا شروع کیا اور وہ ابھی تک یا نہیں کہ ابھی میں آپ سے بات جیت کر رہا ہوں اور اب تک وہ کپڑے دھو رہا ہے present time تک وہ کپڑے دھو رہا ہے تو یہ نہیں کہیں گے آپ present perfect tense استعمال نہیں کریں گے اس کے لئے کیونکہ یہ ایک action ہے ایک کام ہو رہا ہے لیکن ایک situation ہے مثال کہ تو اب کوئی بندہ جو ہے وہ چار دن سے بیمار ہے تو چار دن پہلے وہ بیمار ہوا اور اب تک وہ بیمار ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ he has been sick for four days اس کے لئے آپ present perfect استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ بیمار ہونا کوئی action نہیں ہے کوئی بندہ خود بیمار نہیں ہوتا کہ چلو میں آج بیمار ہو جاتا ہوں بیٹھ کے ایسا نہیں ہوتا کوئی بیمار ہونا کوئی action نہیں ہے ایک situation ہے ایک حالت ہے تو situations کے لئے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں present perfect tense یعنی کہ جو situation ماضی میں شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے اس کے لئے تو present perfect tense استعمال ہو جائے گا لیکن اگر کوئی action جو ماضی میں شروع ہوا اور اب تک جاری ہے اس کے لئے present perfect tense استعمال نہیں کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس ایک الگ another tense ہے دوسرا tense ہے وہ کیا ہے present perfect continuous tense انشاءاللہ وہ جب آگلے یعنی کہ لیسن سہوں گے تو ہم اس میں ضرور سیکھیں گے اور آج بس اس لیسن میں اتنا ہی ہے اور ایکسرسائز سولف کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور ذہن میں رکھیں گے جو کچھ بھی آپ اس ٹیٹوریل میں میرے چتنے بھی لیسن ان میں سنتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ صرف ان کو سننے بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف لیکچر سن لیتے ہیں اور مجھے میل کرتے ہیں بھائی کہ آپ نے ابھی تک ٹیٹوریل اپلوڈ نہیں کیا ابھی تک آپ نے لیسن اپلوڈ نہیں کیا ٹھیک ہے لیسن مجھے جالی ساری سی بات ہے جلدہ جلد اپلوڈ کرنا چاہیے میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو آپ کے شوق کو بھی میں سمجھتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کا امپلیمنٹیشن کتنا کر رہے ہیں یعنی کہ آپ میرا لیکچر سننے کے بعد کتنا جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں ذہن میں رکھیں گے اگر آپ لیکچر سن لیتے ہیں لیکن اس کی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو بولنے میں استعمال نہیں کر رہے یا لکھنے میں استعمال نہیں کر رہے تو پھر ایسے لیکچر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا بات صرف یہ نہیں کہ آپ نے میرا لیکچر سن لیا اور اس پر آپ خوش ہوگا کہ ہم نے ایک اور لیکچر سن لیا ہم نے ویب سیٹ پر جا کے ایک اور لیکچر دیکھ لیا اور سمجھ لیا ایک اور چیز ہمیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی لیکن یہ زبان پر کتنا آ رہی ہے ذہن سے نکل کر اگر زبان پر کتنی آ رہی ہے یہ چیز اصل بات ہے کہ آپ جب لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو کیا آپ پریزن پرفیکٹ اینس کو صحیح طرح استعمال کر رہے ہیں یہ چیز اہم ہے یا جب آپ کوئی ایسے لکھ رہے ہیں یا کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں یا کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا آپ مختلف چیزوں کو جو کچھ بھی آپ نے میری ویب سیٹ پر سیکھی ہیں کیا آپ ان کو صحیح طرح استعمال کر رہے ہیں اگر تو کر رہے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے پھر تو میں کہوں گا کہ ہاں بھائی میں بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ ہے صرف آپ نے لیسن سن لیا دیکھ لیا اور اس کے بعد بس اگلے لیسن کے انتظار کر رہے ہیں کوئی پریکٹس نہیں کرتے کوئی جملے نہیں بناتے کسی سے بات چیت نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے تو پھر تو میخان میں یہ بکار ہے آج آپ میری ویب سیٹ پر کل کو آپ کسی اور کی ویب سیٹ پر ہوں گے پڑسوں کئی اور ترسوں کئی اور پھر لینگویس سنٹر ایک لینگویس سنٹر سے دوسرے لینگویس سنٹر ایک ٹیچر سے دوسرے ٹیچر کے پاس اور بس ساری زندگی چکر چلتا رہے گا ذہن میں رکھیں کہ ہر لیسن کو کرنے کے بعد ایکسرسائز ضرور سالف کیا کریں ویب سیٹ پر اور ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹس 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 زیادہ سے زیادہ مشک کریں آپس میں لوگوں سے بات چیت کریں اس میں ٹینسز کو استعمال کریں جو کچھ بھی آپ نے سیکھا اس کو آپ استعمال کریں اس کو آپ امپلیمنٹیشن کریں اور پھر مجھ کو ضرور بتاتے رہا کریں کہ آپ کی امپروفمنٹ آپ میں کتنی آ رہی ہے اور اگر کوئی پرابلمز ہوتی ہیں ہمیں بہت سارے سٹوڈنٹس مجھ کو ای میلز کرتے ہیں اپنی پرابلمز مجھے بتاتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو جو بھی پرابلمز آپ کی ہوں مجھے ضرور ای میل کیا کریں اور سجیشنز اگر آپ کے پاس ہوں یعنی کہ اور کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے یعنی میرے ٹیٹوریلز کے اندر لیسنز میں اگر کوئی کمی ہے تو ضرور مجھے بتائے کریں اور میں بہت شکر گزار رہا ہوں گا آپ کا انشاءاللہ آپ سے اگلے ٹیٹوریل میں بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا